بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناسین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجٹل دعوی نیٹورک اور میں ہوں حماد حمید ناسین اس وقت پوری انڈیا میں اگر ایک نیوز گردش کر رہی ہے تو وہ صرف ایک نیوز ہے وہ بھارتی اداکارہ سوناکشی اس کی شادی ایک بھارتی مسلمان اداکار جس کا نام زہیر اقبال ہے اس کے ساتھ شادی اب اس سے پہلے بھی ایک شادی جو وائرل ہوئی تھی جس جو دنیا میں بھی اس کا چرچہ تھا بھارت میں بھی اس کا چرچہ رہا وہ تھی عامر خان کی بیٹی کی شادی عامر خان کی بیٹی جو مسلمان ہے اس کی شادی ایک ہندو لڑکے کے ساتھ ہوئی اب یہ شادیاں جس میں یا تو لڑکی مسلمان ہے تو لڑکا ہندو یا لڑکا مسلمان ہے تو لڑکی ہندو اب یہ شادیاں بھارت میں یہ عام ہی ہوتی چلی جا رہی ہیں گویا یہ کلچر کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہیں یہ تو وہ شادیاں ہیں جو ہمیارے میڈیا پر آ جاتی ہیں ہمیں ہم تک پہنچ جاتی ہیں اور بہت سے ایسی ہزاروں شادیاں ہیں انڈیا میں خاص کر جو یہ ہندو اور مسلمانوں کی آپس میں ہو رہی ہیں تو کیا ایسا جائز ہے کیا ہندو مذہب میں مسلمان کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے کیا مسلمان اسلام میں کسی ہندو عورت کے ساتھ ہندو مرد کے ساتھ کیا شادی کرنا جائز ہے تو اس چیز کے اوپر ڈاکٹر زاکر نائک سے کسی نے سوال پوچھا کہ ایک ہندو ایک مسلمان لڑکا کیا وہ ہندو لڑکی سے شادی کر سکتا ہے جیسا کہ ابھی سناکشی وہ ہندو ہے بھارتی اداکارہ اور جو بھارتی اداکار جس کے ساتھ سناکشی کی شادی ہو رہی ہے زہیر اقبال وہ مسلمان ہے تو کیا ایک مسلمان لڑکا ایک ہندو لڑکی سے شادی کر سکتا ہے اگر یہ شادی کر لیں تو ان کا انجام کیا ہوگا آئیے ڈاکٹر زاکر نائک کی ہی زبانی سنتے ہیں جنہوں جو انہوں نے قرآن و حدیث سے دلائل دے کر یہ ثابت گیا کہ ایسی شادی وہ شادی نہیں ہوتی The next question posed by just raise Can I marry a hindu if she's not converting to Islam Regarding this is a boy a muslim boy who might have asked that can I marry a hindu if she's not converting to Islam and the reply is given in سورے بخرا chapter number 2 verse number 2 21 where Allah says Do not marry a mushrika until she believes Do not marry an idol worshiper until she believes A woman, a believing woman even if she may be a born woman even if she's a born woman she's much better than a mushrika than an idol worshiper even if she allows you she may be a beauty queen she may be the richest woman in the world she may be the most beautiful woman in the world he may be the richest man in the world but a muslim person a muslim man even if he's a slave man even if he's a bondsman is multiple times better than a mushrik man even if he allows you so based on this verse of the quran you cannot marry a hindu girl unless she accepts Islam unless she believes in one god and prophet Muhammad is the last and final messenger if she does not it is prohibited for you to marry a non-muslim ناظرین آپ نے سنا ناظرین آپ نے سنا کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے کس طرح مدلل دلائل دے کر یہ ثابت کیا کہ مسلمان مرد کسی ہندو عورت سے لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا اسی طرح ہندو لڑکی ہو تو وہ کسی مسلمان سے شادی نہیں کر سکتی تو ایسے ہی ہمیں اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے بلکہ بچنا چاہیے جو حرام ہے یہ شادی نہیں بلکہ یہ زنا ہوگا ایک زنزانی عورت اور زنی مرد کہلائیں گے یہ ایک شادی کے نام پر زنا ہوگا ہم شادی کرتے اس لیے کہ ہم زنا سے بچیں مگر وہ مسلمان بھی کیا مسلمان جو شادی اور نکاح کے بعد بھی زنا ہی کرے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشروں کی اصلاح فرمائے اور ایسے جو غلیص کام ہمارے معاشروں میں ہو رہے ہیں اللہ ہمیں ان سے بچائے آمین سمہ آمین